اثر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی خبر چیک کرنی ہو یا اگر کوئی اتھاریٹیٹیو قسم کی بات کرنی ہو تو فیملی جو ہے وہ اصل سورس آف انفرمیشن ہے اور شاید لیجٹیمیسی بھی ہے تو یہ جو ایک انصر ہے یہ نہ چاہتے بھی اب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر آ چکا ہے اور ایکسپٹ ہو چکا ہے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے ہم نے اپنی سیاسی آلیہ تاریخ میں کسی بھی جماعت کو ان حالات سے گزرتے نہیں دیکھا آج ہی ان کے ستانوے جو مرکزی رہنوائے ہیں ان کے وارن گرفتاری نوے سے زیادہ ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر محروسیت آگئی یا فیملی کا کردار ہے اگر وہ اقتدار میں ہوتے اور وہ اقتدار میں جس طرح مریم بی بی کو بنا دیا گیا وزیراعالہ حمزہ صاحب کو بنا دیا گیا وزیراعالہ شباہ شریف صاحب کو بنا دیا گیا وزیراعظم بلاول صاحب کو بنا دیا گیا وزیر خارجہ زرداری صاحب خود بن گے صدر ویسا کردار تو ہمیں نظر نہیں آتا میرے خیال میں اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا یہ اپوزیشن ہے یہ ایک لڑائی ہے یہ مشکل وقت میں خاندان آگے حال ہے ماضی میں تو مشکل وقت میں یہاں پہ جعوید آشمی بیٹھا تھا جعوید آشمی کو جیل میں چھوڑ کے پورا شریف خاندان جو ہے وہ چلا گیا جدہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کی فیملی ہے اگر وہ کوئی چیز لے رہی ہے کوئی اونس لے رہی ہے کوئی برنٹ لے رہی ہے تو وہ مشکلات کا برنٹ لے رہی ہے اور وہ فیملی لیڈ کر رہی ہے فرنٹ سے یہ واقعی ایک مختلف فیکٹر ہے جو ہم نے اپنی سیاست میں نہیں دیکھا چاہے خاند صاحب کو بھی دیکھ لیں اسٹیپنشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت بات ہو ان کی قیادت نہیں کرتی ہے وہ خاند صاحب خود کرتے ہیں جیل کے اندر سے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں ان کی فیملی کرتی ہے تو اس طرح میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ڈیفرنٹ ہے واقعی ہاں ان کی پولیٹکس میں آپ اتفاق کر سکتے ہیں اقتلاف کر سکتے ہیں پر ان کی جواد کے جو لیڈران پہ بھی تنقید ہو رہی ہے مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادتی ہے ہم نے کسی بھی سیاسی جواد کی تمام ریڈرشپ کے ساتھ ایسا ہوتے میں نہیں دیکھا کہ اے ٹو زیڈ تمام پہ پرچے ہو تمام ہی غددار قرار دیے گئے ہو اثر یہ جو ابھی افساد جس طرح اس سے کہہ رہی ہے کہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ ایک فاصلہ جو ہے عوام کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ احساس ہو بھی رہا ہے تو اس کے پریکٹیکل منفیسٹیشن کیا ہے یعنی آپ کو ہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ لچک کے مظاہرے کا امکان ہے کہ وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جو میکسیمم کانفرنٹریشن ہونی تھی وہ تو ہو گئی چوبیس پچیس چوبیس نومیبر کو اب ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے معاملات کو اس نہج پہ لائے جائے کہ کسی سلوشن کی طرف بڑھا جائے یہ ایکنالجمنٹ یہ ریلائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں جو بھی کردار ہوگا اس میں وہ پارلیمنٹ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم نے اس کی مثال ہم نے جنوبی کوریا میں دیکھی ساؤت کوریا میں ہم نے دیکھی کہ مارشالہ لگا اور پارلیمنٹیرین جس طرح پہنچے اور جس طرح انہوں نے عوام کے رائٹس کا دفاع کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے مارشالہ ختم کروایا انفورچنیٹنی ہمارا ایشو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہمارا ایشو ہماری پارلیمنٹ ہے ہماری پارلیمنٹ تو وہ قانون سازی کر لی ہے جو میرے اور آپ کے رائٹس کینس ہیں ہمارے وہ رائٹس جو ہے غصب کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ جب تک اپنا کردار ادا نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات مجھے درست ہوتا ہے تب تک ذرا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا بلکہ یہ بات آپ کی بلکہ درست ہے میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا آپسہ کومل صاحب آثر کاظمی صاحب اپنے میں جوائن کیا